حولیاتی کارکن سونم وانگچوک کی حمایت میں جمع ہونے والے تین درجن سے زائد لوگوں کو حراست میں لیا ہے وہ گزشتہ آٹھ دنوں سے بھوکھرتال پر بیٹھے ہیں ان لوگوں کو مندر مرک تھانے لے جایا گیا سونم وانگچوک اپنے کئی حامیوں کے ساتھ لداخ وون کے اندر انشن پر بیٹھے ہوئے تھے دراصل سونم وانگچوک نے تیرہ اکتوبر کو عوام سے یک جہتی کے طور پر بھوکھرتال کرنے کی اپیل کی تھی اس کی وجہ سے تقریباً 150 کے قریب لوگ صبح ہی لداخ وون پہنچ گئے تھے اس کے بعد دہلی پولیسے کاروائی کرتے ہوئے حامیوں کو حراست میں لیا لداخ وون کی عمارت کی طرف آنے والے حامیوں کو دہلی پولیس واپس بھیج رہی تھی کرگل جیموکریٹک الائنس کے رکن سجاد کرگلی نے دہلی میں ہونے والے واقعات کی مذہمت کی سونم نے ایک پوسٹ میں لکھا کہ مدر آف ڈیموکریسی میں مون ورت بھوکھرتال پر بیٹھے لوگوں کو ہٹایا جا رہا ہے اور حراست میں لیا جا رہا ہے بڑے دکھ کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ آج یہاں پر بھاری سنکھا میں ہمارے ساتھ ایک مون ورت کرنے کے لیے اکادشی کے دن بہت سے لوگ دلی کے الگ الگ حصوں سے آئے تھے لداخ بون کے باہر پارک میں اور انہیں پولیس نے دھر پکڑ کر دیٹین کر لیا اور باہر پورے روڈ پر دونوں طرف بیریکیٹس لگائے گئے جہاں بھی بہت سے لوگوں کو بسوں میں ڈال کر دیٹین کرنے لے گئے پولیس ہمیں بتا رہے تھے کہ یہاں پر دھارہ 144 جسے ابھی 163 BNSS کہتے ہیں وہ لاغو ہے پورے نئی دلی کے ڈسٹرکٹ پر یہ اپنے آپ میں شرم کی بات ہے یہاں پر ابھی کچھ بھی نہیں ہے اور پرمننٹلی لگایا گیا ہے یہ پہلے نہیں ہوتا تھا میں نے جب پتا کیا تو یہ 2020 سے لگ بگ لگائی گئی ہے continuous basis پر تو یہ ایک کلنک ہے لوگتنتر پر اور میرا خیال ہے کہ ہمارے دیش کے نیای علیوں کو بھی اس کا سنگیان لینا چاہیے ہم نے سنا کہ پولیس کا ایک طرح سے چھاؤنی میں پورے لاداغ 52 کے باہر کے ایریا کو بیرکیٹنگ کر کے چھاؤنی میں تبدیل کیا گیا ہے سٹوڈنٹس جو اس پروٹیسٹ میں جوائن کرنا چاہ رہے تھے ان سٹوڈنٹس کو بھی روکا جا رہا ہے ان کے ساتھ قریب 30 کے قریب خبر مل رہی ہے کہ یہ دیٹین کیا گیا ہے ہم اس کی پرزور الفاظ میں مضمت کرتے ہیں تو یہ بہت بڑا ظلم ہے کہ جو 5 آگست 2019 کے بعد جو ایک سلسلہ شروع ہوا ہے لاداغ کے لوگوں کی وائز کو سپریس کرنے کا اس کا یہ ایک نتھمنے والا سلسلہ ہے اور اس کی ایک کڑی ہے اس وقت میں لاداغ بھون پر موجود ہوں اور میرے پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے یہاں پر دلی پولیس کے ذریعے سے صبح سے ہی بیرکیٹنگ کر دی گئی ہے 163 یہاں پر لگائی گئی ہے دراصل سونم وانگچک نے دو دن پہلے ایک اپیل کی تھی جس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ جو بھی ان کے سمر تک ہیں وہ لاداغ بھون پر انشن کے لیے آ سکتے ہیں یہاں پارک پر بیٹھ سکتے ہیں جس کی وجہ سے صبح ہی یہاں پر تقریباً دیڑھ سو لوگ انشن کے لیے یہاں پر پہنچ گئے کئی لوگوں کو لاداغ بھون کے اندر جگہ ملی لیکن باقی لوگ لاداغ بھون کے باہر انشن پر بیٹھ گئے جس کے بعد دلی پولیس سرکت میں آئے اور اس نے یہاں پر پورے علاقے میں 1663 لگاتے ہوئے پورے علاقے کو ایک طریقے سے سیل کر دیا ہے اور اگر اس پورے معاملے کو دیکھیں تو اب تک تین درجن سے زیادہ جو انشن کرنے والی لوگ ہیں جو انشن کرنے والی لوگ ہیں جو انشن کرنے والی لوگ ہیں ان کو دیٹین کیا گیا ہے ان کو تھانا مندر مارگ لے جایا گیا ہے کل ملا کر کہیں تو دلی پولیس کے پاس اس طرح کی انفارمیشن ہے کہ بڑی تعداد میں لگ بک چار ہزار سے زیادہ لوگ یہاں پر سونم وانچک کے سمرتھن میں پہنچ سکتے ہیں اس کاران اس پورے علاقے کو سیل کر دیا گیا ہے بند کر دیا گیا ہے